نور تکبیر، نور رسالت، نور حیدری، باوازے بلندتر صلوات باوازے بلندتر صلوات میں اپنے کلام کا آغاز پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ربائی سے کرنا چاہ رہا ہوں مومنی کی نظر کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد ہمارے جیسے یہ ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں پیش کر رہا ہوں وہاں پیش کر رہا ہوں کہ جے تو جلوہاں جے تو جلوہاں تو ہی دے دا وکھڑا آئے پردامیم دا ذرائع اٹھا کے وے اندے وچ اندے وچ تو ہی دنے لائے دیرے سر اپنا اٹھے جھکا کے وے تو آکھ دائے نبی ہے میرے جیار اٹھے جیار گیرے بان اندر چاتی پا کہے وے کیوں میرے نبی نے عریشہ سو چھن لائیا تو چڑی بانے رے تولہ کے اوے اٹھے نعرہ اے دری میں نے جس کلام کا آج سناؤ کیا ہے یہ کلام بسیکلی سنی شاعر ہیں اکتروں نے ان کو پڑھتا رہتا ہوں احمد علی حاکم صاحب تو انہوں نے مولا کی شان کس طریقے سے بیان کی ہے اپنے الفاظ میں آپ مومنی کے نظر کرنا چاہ رہوں اور اس کلام کا انوان یوں سومن ہے کہ اگر علی نہیں تو پھر چیننے کا کوئی فائدہ نہیں جس زندگی میں مولا علی نہیں ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ زندگی بیکار ہے ختم ہے اگر ہے جینم اگر ہے جینم تو ہے در سے دل لگا کے جیو اگر ہے جینم تو ہے در سے دل لگا کے جیو اگر ہے جینم تو ہے در سے دل لگا کے جیو یزید وقت کے یزید وقت یزید وقت کے آگے یہ آجزی کیسی یہ شیر مومنی کے نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو لطفہ آئے گا مزہ آئے گا یہ شیر میں میرے ساتھ بیدار رہیے گا یزید وقت یہ آجزی یہ آجزی کیسی شجی جو ہو حسین کہ نہ کر تو سر اٹھا کہ جیو اگر ہے جینم تو ہے در سے دل لگا کے جیو اور اپنا قیدہ بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی خانہ کعبہ میں مولا کا ظہور ہوا رجب کی تیرہ کو کعبے میں مرتضی آئے رجب کی تیرہ کو کعبے میں مرتضی آئے یہ جشن تم پہ ہے لازم امی سے منا کے جیو اگر ہے جین تو ہے در سے دل لگا کے جیو اور حاصل ایک علام شہر ہے خدا کا شکر ہے حاکن حاکن علی کا نو کر ہوں خدا کا شکر ہے حاکن علی کا نو کر ہوں پھر یہ بات سارے زمانے کو تم بتا کہ جیو اگر ہے جین تو ہے در سے دل لگا کہ جیو نرائے جیو شکریہ جیو دل مل کو کس